اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کے دور میں تمام عورتوں کے پاس تمام زیورات موجود ہیں غریب سے غریب عورت ہوگی اس کے پاس بھی سونے چاندی کا کچھ نہ کچھ زیور اس کے پاس ہوگا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان زیورات میں ہمارے پاس ہمارے یہاں کی عورتوں کے پاس وہ زیور نہیں ہیں جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا ہم اس زیور ان زیورات کو خرید رہے ہیں جن کے بارے میں جن پر زگاد فرض ہیں اور جن کا ہمیں جواب دینا ہے جن کا حساب دینا ہے لیکن جو عورتوں کا اصل زیور ہے جس کا انہیں ضرور بھی ضرور جس زیور کو لینا چاہیے وہ زیور لیتی ہی نہیں ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عورت کا جو زیور ہے وہ حیاء ہے عورت کا جو زیور ہے وہ اس کی حیاء ہے عورت کا جو زیور ہے وہ اس کا پردہ ہے عورت کے لیے سب سے بڑا سب سے اہم جو اگر اس کا کوئی زیور ہے تو وہ اس کا پردہ ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ عورت اگر پردے میں رہ کے پردے میں رہ کے اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جو نورانیت ہوتی ہے تو اس نورانیت کا مقابلہ کوئی بھی بے پردہ عورت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اپنے اصل زیور کے ساتھ نکل لیں گے بھئی ایک دنیا کی زیور کو ساتھ ملے کے جاری یعنی کہ وہ اپنے آپ میں ہار پہن کے کیا بولتے ہیں گلے میں منگل ستر وغیرہ ہو یا کچھ بھی ہو کانوں میں بندے وغیرہ یا جو بھی سارے آئٹم سنگار کا ہوتا ہے وہ زیورات پہن کے نکل لیں گے اور ایک عورت وہ ہے جو حیاء کا دامن تھام کے نکل لی ہے یعنی کہ حیاء کا زیور لے کے ساتھ میں چل لی ہے یعنی کہ پردے کو ساتھ میں لے کر چل لی ہے اپنے پردے والا زیور ساتھ میں لے کر چل لی ہے تو خدا کی قسم اس ایک پردے والی عورت پہ اس جیسی جو بے حیاء بغیر پردے میں عورتیں ہیں لاکھوں عورتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اللہ کی نظر میں وہ زیور پسند ہیں بھئی سونے چاندی کی آج حیثیت اہمیت کیوں ہے کیونکہ یار بڑا مہگا بکتا ہے یہی ہے نا تو اس چیز کو لوگ پسند کر رہے ہیں تو اس کی اہمیت زیادہ سمجھی جا رہی ہے جس چیز کو اللہ پسند کر رہا ہے آج ہم اس چیز کو بھولے ہوئے ہیں تو میری تمام خواتین سے تمام ہماری بہنوں سے اور ماں سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنے تمام زیورات میں میرے کہنے سے اپنے اس زیور کو میرا کہنا کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کہنا ہے اپنے تمام زیورات میں حیاء کو شامل کر لیں پردے کو شامل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو زیور اور جو تمام زیور ہوں گے یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لئے وبال جان نہیں بنیں گے اور آپ پھر اگر آپ کے پاس اتنا زیور رہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا یا اس کے مقدار میں تو پھر آپ کے اوپر اس کی زکاة بھی فرض ہے پھر آپ اس کی زکاة بھی نکالیں اگر آپ لوگ کمنٹس میں کہیں گے کہ جو سونے اور چاندی کہ ہم زکاة کیسے نکالیں اگر کمنٹس ہیں انشاءاللہ زیادہ تو پھر میں آپ لوگوں کو وہ بھی بتاؤں گا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے عورتوں کو عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک دامن بنائے وما علین اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ